تو انڈیا میں آپ ماننے کے اتنی سستی چیزیں ہیں؟ ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا سے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اترا گریب ملک ہے؟ نہیں گریب تو نہیں ہے اس کی ایک تجارت ہے اس کی دنیا میں اس کی اس کا ایک نام ہے مارکٹ ہے انڈیا کی انڈیا میں جو چیز بھی بندی ہے وہ پہلے اس کی فیکٹری اپنے ملک میں لگاتے ہیں پھر اس سے آگے سیل کرتے ہیں یہ یوگی جی کیسا کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لئے؟ یہ بلکل اچھا کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے پولیٹیشن تو کہتے ہیں کہ یہ بلکل خراب کام کر رہے ہیں مطلب کہ وہاں پر تو مائنورٹیس خوش نہیں ہیں ان کے ہونے سے کیا اس طرح کا بندہ لگتا ہے؟ یہ اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی کرنا پڑے گا دیکھیں بشک انڈیا ہمارا ایک دشمن ملک ہے لیکن ان کی جو سیاستدان ہیں وہ اپنی ملک کے ساتھ مخلص ہیں ہم اپنا اوریجن پیچھ رہے ہیں تو ہندوستانی تھا تو کیا آج بھی ہم کہیں ہمارا جو مائنزٹ ہے وہ ہندوستان سے نکل ہی نہیں پایا بھارت سرکار دوارہ ہر بیکتی کو پانچ کلو چاول دیا جاتا ہے ہر مہینے کے لاشت کے دن میں دوستوں دیکھیں گے پاکستانی پبلک بھارت سرکار کیا بولتے ہیں کیونکہ بھی ہر بیکتی کو پانچ پانچ کلو ہر مہینے کے آنت میں دیا جائے سبھی پتا کہ پاکستان میں پہلے سے اتنی مانگائی بڑی ہوئی کہ وہاں کے لوگ جو عام لوگ ہیں وہ کھانے کے لئے کس پرکار محتاج ہو رہے ہیں دوستوں پاکستانی پبلکی رہے ہیں تو انڈیا میں ہم مانیں کہ اتنی سستی چیزیں ہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیا سے ہو سکتی ہے نہیں گریب تو نہیں ہے اس کی ایک تجارت ہے اس کی دنیا میں اس کی اس کا ایک نام ہے مارکٹ ہے انڈیا کی انڈیا میں جو چیز بھی بندی ہے وہ پہلے اس کی فیکٹری اپنے ملک میں لگاتے ہیں پھر اس سے آگے سیل کرتے ہیں ہاں جی ویسے وہ نہیں بلک کرتے ہیں آٹے کی بات کریں انڈیا نے ریلیف دیا اس میں کلاپنگ کریں انڈیا کے لئے آپ کریں کلاپنگ اب پاکستان کے لئے کچھ بھی نہیں کلاپنگ ہماری نہیں ہے پاکستان میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب جب آٹا سکیم آئی تھی میں نے خود اٹرا کے دیکھیں میں نے مائے بہنیں زلیل ہوتی دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے پولس والے ادھر بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ جو ملشی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں یقین کریں کہ وہ بلیک میں آٹا بیچتے رہے ہیں پاکستان ہندوستان کی بات کریں پاکستان ہی تو کہتے ہیں اگر سر ہم بات کریں آٹے کی تو آٹا ہر گھر کی ایک بیسک ضرورت ہے گریب جو ہے وہ آٹے کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا امیر آٹے کے بغیر سروائیو کر سکتا کیا آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں اگر ہم لاہور پنجاب کی بات کریں تو اس وقت یہاں پر آٹے کا کیا ریٹ ہے آٹے ایک سو پچاس روپے کلو ہے چودان سو روپے کا تھیلہ دس کلو کا آتا ہے تو بندہ کیسے وہ گزارہ کر سکتا ہے اگر ایک شخص کی پچاس آر سیلری ہو تو وہ بھی اپنا اگر دو اس کا بچے ہو پچاس آر سیلری ہو تو اس کا گھر کا سرکل نہیں چاہتا اس وقت یہاں صورتحال پاکستان کی اور جب پاکستان کے حکمران ہیں وہ یاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی گاڑیوں سے مہنگی گاڑی چائنہ چائنہ کی ہیں اگر میں لوگوں سے پوچھے تو وہ تو مانتے نہیں کہ انڈیا میں اتنی ڈیویلپ وینٹ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں اتنی سستی چیز مل جاتی ہے کیوں کہ انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہی جائے جتے ہیں اتنا سستہ کے ستے دیتا ہے وہ وہاں کی گورنمٹ امیر اور عوام جو کو غریب ہے یہاں کی عوام امیر ہیں گورنمٹ غریب ہے یہاں کم امیر ہیں تو عوام تو رونے پہتا ہے پہ تو evolution وہ کہتے ہیں کھانے کے واپنے کے ورخ یہ یہ سارو بات یہاں کی عوام امیر ہے ضرور لیکن وہ یہ حیثتہ رہتے گریب ہے اچھا بشک انڈیا ہمارا ایک دشمن ملک ہے لیکن ان کی جو سیاست دان ہیں وہ اپنی ملک کے ساتھ مخلص ہیں ہمارے سیاست دان جو ہیں یہ صرف امریکہ کے ساتھ مخلص ہیں یہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو یہ ہمارے مسائل کیسے حال کریں گے ان کے تو اپنے مسائل حال نہیں ہوتے تو ہمارے مسائل حال کریں گے بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے گے آپ کے جس طرح سے روڈ پر سڑک کے اوپر بیٹھ کے وہ لوگ اپنے مسائل کو بتا رہے ہیں ایک سی ایم اتنی بڑی پوست کا بندہ غریب کے پاس آتا ہے آ کر پوچھتا جی بھئی آپ کا مسئلہ کیا جی بھئی آپ کا مسئلہ کیا اگر اس طرح کے قانون ہمارے ملک میں ہوتا تو کیا ہم ڈیویلیمنٹ کی طرف ترقی نہ کر گئی ہوتے ہمارا جو مذہب ہے نا وہ غیر مسلموں نے مسلموں نے اپنا لیا ہے جہاں 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 ہمارے مذہبی حصول ہے کہ غریبوں کا خیال رکھنا مسکینوں کا خیال رکھنا بیوہ عورتوں کا خیال رکھنا یتیموں کا خیال رکھنا وہ رکھ رہے ہیں اس سائیڈ پر ضرور جا رہا تھا افغانستان کے کیونکہ ہمارا زیادہ تر نون کسٹم گاڑی وہاں سے ہی آتی ہے جو انڈیا کی بارد آپ نے کی وہاں پر پر سوزوکی گاڑی بائک آپ کو دے رہے وہ اس وقت ساڑھے تین لاکھ یا پانچ لاکھ کی اس وقت جاری ان کی بہت اچھی بائک جو سوزوکی کی آ رہی وہ وہاں پہ اتنی پرائس نہیں ہے اس کی وہاں پہ وہ وان ففٹی کے قریب ہے تو پرائسیز ویریشن بہت زیادہ ہے یہاں پہ پیاز اس وقت اگر آپ کو سہور پہ ریچھے مردہ تھا تو وہاں پہ چالیس اوپے کلو تھا یہ یوگی جی کیسا کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لئے یہ بلکل اچھا کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں بلکل یہاں پر ہمارے پولیٹیشن تو کہتے ہیں کہ یہ بلکل خراب کام کر رہے ہیں مطلب کہ وہاں پر تو مائنورٹیس خوش نہیں ہیں ان کے ہونے سے کیا اس طرح کا بندہ لگتا ہے کہ وہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی کرنا پڑے گا دیکھ کے اس لیے وہ خراب کر رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں ہمارے پولیٹیشن کو بھی کر رہے ہیں بلکل بلکل ہمارے سی ایم کیا گریبوں کے بارے میں اس طرح پاس آکر گاڑی سے اترتے ہیں گریب کو دیکھیں نہیں نزدیک نہیں آنے دیتے دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اپنا اوریجن پیچھے دیکھا تو ہندوستانی تھا تو کیا آج بھی ہم کہیں کہ ہمارا جو ہندوستان سے نکل ہی نہیں پایا دیکھیں جی عربی اسلام آنے سے پہلے سعودی عرب کے اندر بھی جو لوگ جیدے جب اسلام آیا قریش صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد وہ لوگ بھی ایک پیچھے کلچر رکھتے تھے لیکن ان میں خوبی تھی کہ وہ زبان کے بہت اچھے تھے اور مطلب یہ کہ وہ زبان میں اگر کسی سے وعدہ کر لیتے تھے تو وعدہ پورا کرتے جیسے وہ واقع ہے تو آپ نے سنو ہوگا کہ صبح قلوے آفتار کے بعد جو شخص سب سے پہلے ادھر سے انٹر ہوگا اس کی بات پر سب اتفاق کریں گے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ اپنی زبان پر قائم رہتے تھے کہ ہم اس کی اگر انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار تھے تو ان کی ایمان کی گواہی وہ سارے دیتے تھے چاہے وہ کافی رہی تھے تو آپ سبھی لوگوں نے بیڈیوم دیکھا پاکستانی پبلی کی رائے کس پرکار سے پاکستانی جب بتایا جاتا ہے کہ بھارت گھرے بیکتی کو ابھی روکیا پھر گریب ان کو ہر مہینے کے لاش دن میں پھر ہی دیا جاتا ہے چاول پانچ کلو پانچ کلو گے ہوں پاکستانی پبلی کی پرکار حیرانی ان کو ہوئی ہے کیونکہ آپ سبھی پتا کہ پاکستان میں ایسی کوئی بھی سبدا پاکستانی گورنمنٹ ان کو پروائیڈ نہیں کرتی ہے بھارت میں آپ سبھی پتا ہوا کہ ہر بیکتی کو اگر اچھے سے اس کا انیز کر کے چلے تو ایک مہینے آرام سے کھا سکتا ہے اگر پانچ لوگ ہیں تو اگر کچھ میند کر کے اور کچھ پھر اس سبدا پرابط کر کے چلتا ہے تو آرام سے اپنے جندگی ایک مہینے گجار سکتا ہے لیکن پاکستان میں ایسی کوئی سبدا نہیں ہے وہاں کہ لوگ جو اتنے مہائے سے گرے ہوئے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے لوگ روڈ میں بھیک مانگتے ہیں اس کے بازیت بھی وہ کا پورا کھانا نہیں ہوتا ہے اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کیونکہ آپ سبھی پتا ہوا کہ پاکستان کی گورنمنٹ ایسی ہے کہ دوستو دنیا سے کرچہ لے کر اپنے دیش کو جو کی بیچ رہی ہے جس پر آپ سبھی پتا ہوا کہ پاکستان جو پوری طرح سے بھیک جکا ہے چائنا کو چائنا ان کو کرجے دے دیکھ کر سارا سارا ان کا ائرپورٹ ٹول سب کھرد چکا ہے دوستو آ سب کی ویڈیو میں دیکھ کر کیا رہا ہے کمنٹ میں جرور بیٹا نہ ملتے تو کوئی نیکس سی ویڈیو میں